ہم شروع کرتے ہیں آپ کی وارکشیٹ نمبر 11 کیونکہ بچے یہ وارکشیٹ آپ کی آئی نہیں تھی اس وجہ سے یہ وارکشیٹ نمبر 11 ہے تو پہلے اسے آپ لوگ اچھے سے لیبل کر لیں گے ڈیٹ ڈال لیں گے اپنا سبجیکٹ اپنا کلاس اپنا نام اور اپنے ٹیچر کا نام آپ لوگ لکھ لیں گے آج ہم کیا پڑھیں گے پودھوں کو جانئے گے کہ ہم لوگ پودھوں کو جانئے گے دیکھئے یا تھوڑا سا نا دکھنے ہی رہے کیوں کیونکہ گرین بیک گراؤنڈ پر ریڈ لکھا ہے جو بہت خراب ہو رہے ہیں میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگ گھان سے سنیں گے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آسکے لکھا ہے تنا تنا مانے کیا ہوتا ہے سٹیم ٹھیک ہے تنا پودھوں کا ویبھاگ ہوتا ہے جو زمین کے اوپر رہتا ہے پرائے یہ ہری رنگ کا ہوتا ہے زیادہ تر پودھوں میں یہ اوڑوگ اوپر کی اوڑ رہتا ہے اور اس میں شاخائیں پتیاں پھول ایوام کلیاں ہوتی ہیں تنے میں تنے میں وحسان جہاں سے پتیاں نکلتی ہیں اسے پروسند کہتے ہیں یعنی جہاں سے پتیاں نکلتی ہیں یہ دیکھئے اور ان دونوں پروسندھیوں کے بیچ کے بھاگ کو پرو کہتے ہیں یعنی ان دونوں کے بیچ کو جو بھاگ ہوتا ہے یہ والا حصہ اس کو کیا کہا جاتا ہے پرو کہا جاتا ہے دیئے گئے چتر میں دیکھئے دکھائے گئے پودھے کو دیکھئے اور اس کے ویبھین بھاگوں کو نوٹ کرائیں اب یہ آپ کو پیڑ دکھائے گئے اس کو آپ کو دیکھنا اور اس کے ویبھین بھاگوں کو اپنے آپ سے لکھنا ہے آپ کے گھر میں گملے میں کوئی پودھا لگا ہوا ہے تو اس کے تنے کی پہچان کرنے کا پریاز کیجئے یعنی بتائیے کہ اس کا تنہ کی جگہ پہ ہے تو اب آپ کو پتہ ہے کہ تنہ کسے کہا جاتا ہے یہ کیا ہے تو آپ چھوڑا سے سمزوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آج کی ورکشیٹ ویسے ہی بہت بلر آئی ہے تو دیکھیں یہ ہوگی آپ کا پھول یہ ہوگی آپ کا تنہ یہ آپ کی پتیاں اور یہ آپ کی جڑے تو اسے آپ لوگ لکھ لیں گی چلی آگے پڑھتے ہیں اب یہاں آپ کو دیا گیا ہے تنے کا کار رہے ٹھیک ہے تنے کیا کیا کام کرتا ہے وہ آپ کو بتائے گئے نمبر ون اس کا کام کیا ہے کہ پودھوں کو سیدھا کھڑے ہونے میں ساہیتہ کرتا ہے یعنی کہ اگر یہ تنہ نہ ہو تو پودھیں دھرودہ گرے رہے ٹھیک ہے نمبر دو کیا ہے اس میں شاخائیں پتیاں پھول ایوم کلیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں اب کیا کیا ہوتی ہیں شاخائیں ہوتی ہیں پتیاں ہوتی ہیں یہ سب چیزیں تنے میں سے ہی نکلتی ہیں تیسرا پوائنٹ کے آپ پانی اور کھانیج کو جڑوں سے پتیوں اور پودھوں کے انے بھاگوں تک پہنچاتا ہے دیکھیں یہ جیسے پرنٹنگ نسٹک ہوئی ٹائپنگ میں اسی طرح سے آنسر میں میرے بھی ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ یہ ہم لوگ کے جو کی بورڈ تھے یہ انگلیش والے ہوتے اس میں ہندی صاف نہیں ہو پاتی ہے ٹھیک ہے تو بھائی کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ پانی کھانی جڑوں سے پتیوں تک لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لکھا ہے اب بھوجن کو پتیوں سے پودھ کے وبین بھاگوں میں پہنچاتا ہے اب یہ پتیوں جو ہے بھوجن اس میں بنائیں گی تو پتیاں اس کو واپس کر دیں گے پھر یہ پورے حصے میں الگ الگ جگہوں پر پہنچا دے گا اس کے بعد یہ لکھا ہے کچھ پودھے کچھ پودھے کے تنے پودھوں کے لیے بھوجن بناتے ہیں یعنی اب کچھ پودھوں کے تنے ایسے ہیں جو انہی کے لئے بھوجن بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ پتیوں میں بھوجن بناتے ہیں لیکن کچھ تنے بھی ایسے ہوتے ہیں جو بھوجن بناتے ہیں جیسے کی ناکفنی کونسا کیاکٹس ناکفنی کے جو پودے تو وہ ایسی بناتے ہیں اب یہاں لکھا ہے ریتا نے سفید پھول والے ایک چھوٹا سا پودھا لیا یعنی ریتا نے ایسا پودھا لیا جس کا پھول سفید تھا اس نے اس کے تنے کو آدھار سے کار دیا یعنی اس نے کیا کریا اس کے تنے کو بیس سے کار دیا اور اس کے بعد اسے ایک گلاس میں رکھ دیا جس میں نیلی سیاہی والا پانی بھرا تھا ٹھیک ہے اب اس نے کیا دیکھا اس نے اس سے ایک دن کے لئے چھوڑ دیا اب دیکھیں اس نے یہ گملے میں نیلی سیاہی ڈال کے پانی بھرا اور اس کے اندر یہ لاکے رکھ دیا اکسرم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پھول جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹہنی سمیت کاٹ کے اپنے فلاو پارٹ میں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد کیا لکھا ہے اگلے دن اس نے پایا کی پودے کے سفید پھول کی پنکھڑیاں وہ نیلے رنگ کی ہو گئی اس میں ہلکے ہلکے نیلے رنگ کے دھبے آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں لکھا ہے سوچئے اور اتر دیجئے کہ ایسا کیوں ہوا تو چلے ایک کام کرتے ہیں ہم اس کا انصر دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا تو آپ اس کا انصر یہاں سے لکھیں گے کہ دیکھیں تنہ جو ہے وہ جڑوں سے پانی وغیرہ کو لے جاتا ہے ٹھیک ہے جس کے قرار پانی میں جو بھی چیزیں گھلی ہوئی ہوتی ہے چاہے وہ نمک ہو یا کھنی جو کچھ بھی ہو وہ ساری چیزیں تنے کے سہارے اوپر آ جاتی ہیں اسی وجہ سے وہ نیلے رنگ بھی تنے کے سہارے پھول کی پتیوں تک پہنچ گیا تھا ٹھیک تو یہ انصر آپ لکھ لیں گے چلیں اگلا کوشن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں جو آپ کا انصر تھا وہیں یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے کہ تنہ جڑوں سے پانی کا سنچلن کرتا ہے پانی میں گھلنے والی خنج پردارت کے ساتھ تنہ تنے میں اوپر آ جاتی ہے یعنی جو چیز بھی پانی کے ساتھ گھلی ہوئی ہے وہ تنے کے ساتھ پانی کے ساتھ مل کے اوپر آ جاتی ہے تنے میں تنے میں سنکاری نالکائیں ہوتی ہیں جن کے مادیم سے پانی اور اس میں گھلے لون جڑوں سے پتیوں ایوام انے بھاگوں تک پہنچتے ہیں یعنی اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے سنکاری نالکائیں ہوتی ہیں جس کے مادیم سے پانی کو جڑ جو ہے اوپر کھیستی ہو اور تنے سے پورے اسے میں پانی جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر اگر کچھ گھلا ہوا ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ اوپر آ جائے گا تو آپ اسے کر لیں گے چلیں اب اگلا کوشن پڑھتے ہیں آئیے جانے کی ہم نے کیا کیا سیکھا تو چلیں دیکھیں ہم نے کیا سیکھا پہلے ریکھتے ستان کو بڑھ لیں گے اب دیکھیں پہلا آپ کا کیا لکھا ہے پانی کا سنچلن ڈیش کے مادیم سے ہوتا ہے جو کی پودھے کے تنے میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں کیا آئے گا اور اس والے فلپ میں کیا آئے گا دونوں کو ایک ساتھ دکھا دیتی ہوں چلیں دوسرا والا بھی پڑھ لیتے ہیں لکھا ہے تنہ پودھ میں پانی اور ڈیش کا سنچلن کرتا ہے جو کی پانی میں گھلا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہاں آئے گا سرکاری سنکاری نہ لکھا ہے اور یہاں آئے گا لون ٹھیک ہے لیکن چلیں میں آپ لوگوں کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں کہ پہلے میں اور دوسرے میں کیا آئے گا چلیں اس کانسر دیکھتے ہیں اس کانسر یہاں سے لکھیں گی کہ سرکاری نہ لکھا ہے اور لون ٹھیک ہے تو پہلے میں یہ آ جائے گا اور دوسرے میں یہ آ جائے گا تو آپ لوگ اسے لکھ لیں گے چلیں اگلا کوشن پڑھتے ہیں اب آپ کا تیسرا کوشن یہاں پہ جو دیا گیا ہے لکھا ہے کہ سفید پھول کی پنگھوڑی پنگھوڑیوں پر رنگ کے دھبے دکھنے کے کارن تنے میں موجود نلکائن دوارہ گلاس سے رنگین پانی کو پروہیت کرنا تھا تو کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط تو یہ بات صحیح ہے کیونکہ دیکھئے پودے میں جو تنہ ہوتا ہے تنے کے اندر ایک سنکاری نالکائیں ہوتی جو گے اب نے بتایا اس کے ذریعے پانی وہ اوپر تک کھج جاتا ہے اور پانی کے اندر کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ بھی اس پر ملتی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا کارن یہی تھا اس لیے ہم نے اس پر رائٹ پر ٹک کر دیا اگلا کوشن پڑھتے ہیں یہاں لکھا ہے تنے کے کوئی دو کارے لکھیں ابھی آپ اوپر اتنے دیر سارے کارے پڑھ گیا چلی ایک بار پھر سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ان کارے کو دیکھیں اب آپ کو تنے کے جو ہے دو کارے بتانے تھے ٹھیک ہے یہ آپ کے ورکشیٹ میں آہے میں نے پانچوں کی پانچوں آپ کو سمجھا دیئے اور دوبارہ سے ایک بل دکھا دیئے اب آپ اس میں سے کوئی بھی دو کارے جو آپ آسانے سے یاد کر سکتے لگیں آپ وہ دو پوائنٹ لیکھ سکتے تو آج کی ویڈیو ہم یہی ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو بس اتنے اگر آپ کو مائی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز جیسے لائک و شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے مائی چانل کو سسکرائب نہیں کر رہے تو پلیز مائی چانل کو سسکرائب کریں thank you for watching